بدنامی کی زندگی مجھے نہیں چاہیے مجھے موت چاہیے بس کچھ اور سننے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زندگی نہیں چاہیے مجھے نفرت ہے زندگی سے مجھے میں کہتی ہوں اللہ جی جتنا میرے نام بندے نے بدنام کر دیا مجھے موت دے دو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے ٹھائرے بیری بات سنیشنہ بغیر اجازتی جائیں گے میں اللہ سے معاف کرے چی اگر رب سب آپ عدالت جاتے ہیں ٹھیک ہے تو حانیہ سب کچھ وہاں پر پروف کرے کے لئے تیار ہے میں نے اپنے فادر کے کتنے نام بدنام کیا برداشت کیا نا کوئی لڑکی نہیں کر سکتی میں نے بہت ظلم برداشت کیا انسان کی برداشت کیا تو حانیہ آپ سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ سے رجوع کریں اللہ تعالیٰ آپ کو میں اللہ سے معاف کریں اپنے مابب سے چاہتے ہیں میرے جنگی سیدہ مجھے معاف کر رہے جو میرا حمد ہونا ہے اللہ تعالیٰ تو معاف کرتا بھی ہے لیکن اپنے اندر بھی یہ سپیرٹ ہوں جی کہ دوسروں کو معاف کریں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ناظرین یہ ہمارا انٹریو تھا جو ہم نے حانیہ سے کیا اب میں ایک مرض بچ چاہتا ہوں کہ حانیہ نے تین چیزیں بڑی اہم کہی ہیں ایک تو یہ کہ اس کی غلطی ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی تھی دوسری اس نے کہی ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کہیں کہ ہاں یہ میری لیگل بیوی ہے تو اس بات کو تسلیم کر لیں تو میں ان کو پیچھا چھوڑ دوں گی اور تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر وہ عدالت میں جائیں گے تو میں واپس ثابت کرنے کے لیے بلکل تیار ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کیمرے میں ایک مرض باپس یہ تینوں چیزیں دورا دیں چی اگر ڈاکٹر صاحب آپ عدالت جاتے ہیں ٹھیک ہے تو حانیہ سب کچھ وہاں پر پروف کرنے کے لیے تیار ہے پہلے آپ کی چشمہ لگا کر اپنے آنسو چھپا رہے تھے تو آج جہانیہ نہیں لگایا وہ اپنے آنسو نہیں چھپا رہی فیشن کے لیے لگا رہا ہے راجر سر بہت اچھے ہیں انہوں نے مجھے بیٹی بنایا اور بہت رسپیکٹ دی اور پہلی تفہہ مجھے لگا اس پلیٹ فارم پر آکر کہ میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ ہوئی ہوں اور مجھے جو ایک منی غصر سے جو میں نے تھوڑا سا ایک خمارہ ہو گیا اس کے لیے میں بہت معلوم چاہتی ہوں نہیں میں آپ کی بات کا برا نہیں مناتا آپ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑی عزیز ہوتی ہیں اور ان کی غلطیاں جو ہے اپنے باپ جو ہے لیکن میں نے اپنے فادر کے کتنا نام بدنام کیا میری وجہ سے وہ میری فادر گن بند پر ٹوچر کر رہے ہیں ایک ہماری ایک اور بہت پیاری چھوٹی سی بیٹی یہاں پر موجود ہے ایمان میں چاہوں گا کہ ایمان کو میں اپنے پاس بلاؤں اور ایمان سے کچھ کوئسٹن دروں گا اور ایمان کے بارے میں میں یہ بتاؤں کہ ایمان ہانیا کی چھوٹی بہن ہے اور ہانیا کا یہ دعویٰ ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا بیٹا ادھر آجو تو ایمان بیٹا آپ کونسی کلاس میں پڑتی ہیں پاپ میں آپ نے ڈاکٹر آمیر لیاقت اور ہانیا کو پہلی مرتبہ کب ملتے دیکھا یہ کوئی عدالت نہیں ہے میں تو ایسا ہے اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہوں میں ایکسپیکس کے بیٹی تو آپ ان کو جانتی تھی کہ یہ ڈاکٹر آمیر لیاقت ہے جی تو جب نکاح ہوا تو انہوں نے پڑھایا اور آپ بھی وہاں پہ موجود تھی اور کون کون تھا اور دو بندے ماں پہ تھے وہ آپ کی طرف سے تھے یا ان کے ان کے طرف سے تھے وہ ایک ڈرائیور تھے کون تھے ان کو جانتی ہیں نہیں میں جانتی ہیں بیٹا ابھی آپ کی جو بہین ہے نی بڑے غصے میں ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں ہمیں بھی دو تین مرتبہ سنا چکی ہیں سب کو سنا دیتی ہیں تو آپ کی آپ کو آپ اپنی بہین کو کیا کہیں گی ہمارے کیمرے میں دے کے کہیں کہ میں اپنی بہین کو یہ کہوں گی کچھ بھی کہیں درے نہیں آپ کی بہین نے کچھ کہا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کھل کے بتاو بیٹا نہیں بیٹا کچھ کہو اپنی چاہے کہو کہ یہ بہین آپ کی ٹھیک کہتی ہے کہو یا غلط کرتی ہے اس کو صبر کرنا چاہیے اس کو عمر لیاقت کو معاف کر دینا چاہیے یہ کہتی ہے کہ ابھی بھی نہیں معاف کر دینا چاہیے بہین آپ سے آپ سے نہیں میں نے پوچھا میں پوچھو اپنی بیٹی ان سے جی امان بیٹی کھل کے بتاو ہانی آپی کو عمر لیاقت کو معاف نہیں کرنا چاہیے پوچھا بولو تھوڑا ہانی آپی کو عمر لیاقت کو معاف نہیں کرنا چاہیے عمر لیاقت کو عمر لیاقت کو جو انہیں ان سے کیا زیادتی کیا ہے تو ان کو ان کا حق ملنا چاہیے یعنی کہ وہ ان کو بیوی تسلیم کریں اس بچے کو میں نے سکھایا کچھ نہیں بیٹی جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے ماں باپ بھی موجود نہیں ہے اور آپ کی بہن آپ کی بڑی بہن وہاں پر نکاح کر رہی ہے تو آپ کو یہ برا نہیں لگا کہ میرے نہ امی ہیں نہ ابو ہیں اور یہ آپ نے کسی موقع پر کوشش نہیں کی کہ میں اپنی بہن کو کونکہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے کبھی آپ کو لگا تو ہوگا آپ ماشاء اللہ لگا تھا نا برا کہ آپ اپنی بہن کو کہیں کہ ایسے یہ جذباتی فیصلہ نہ کریں لیکن آنیا پر تو اتنے خوش تھی خوش تھی تو آپ نے اپنی بہن کی خوشی میں خوشی محسوس کی کہ میری کیونکہ بہن خوش ہے اس لئے آپ کو بھی خوشی ہو رہی تھی اور ظاہر ہے ڈاکٹر آمیر لیاکت بھی ایک بڑی شخصیت ہے تو آپ کو اچھا لگا کہ ہمارے جو بہن ہوئی ہیں وہ بہت بڑی شخصیت ہیں ایم این اے بھی ہیں ٹی وی پہ بھی آتے ہیں بہت اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں بہت مذہبی سکالر ہیں لوگوں کو باتیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ ایسے کریں ایسے نہ کریں لیکن غلطی تو ان کی اصلی بہن کو نہیں اپنے انٹرویلیا ان کی ووٹر تو وہ بیٹھی ہے میں اس سے بھی پوچھتا ہوں وہ میری بہن نہیں ہے ان کی بہن ہے تو آپ نے یہ اپنی بہن کو کبھی کہا نہیں کہ آپ غصہ نہ کریں آپ کم غصہ کریں آپ کی کبھی بات ہوئی ڈاکٹر آمیر لیاقت ہے کہ آپ اپنے جو فیصلے پر نظر ثانی کریں آپ کی کبھی بات ہوئی ہے نہیں تو ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور گواہ جو ہانیا کی چھوٹی بہن ہے نور ہے ما شاء اللہ ٹینتھ کلاس میں ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ادھر تشریف لیں ہم نے تو وہ سمجھے لے کہ آمر بھائی بھی بات سلجائیں آ کے مسئلہ حال کریں لیکن وہ بھی نہیں کر رہے وہ بھی نہیں کر رہے کہ آپ ان کو بتائے بغیر ان کے نمبر ان سے لے کے آمر لیاقت سے بات کریں انہیں کہیں کہ ہمارے گھر میں یہ بڑی پریشانگی ہیں ہمارے ماں باپ پریشان ہیں ہماری بہن بہت جذباتی ہو رہی ہیں تو اس کا کوئی حال نکالیں ایک دو دفعہ فون کیا تھا لیکن بھائی نے پیک نہیں کیا اٹھایا نہیں تو اب آپ کیمری کے اس طرح اپنے بہنوئی اپنے ڈاکٹر آمر لیاقت کو کیا کہنا چاہیں گے یہ کہنا چاہوں گے جیسے آپ نے نکال کیا ویسے آ کر آپ اسے حل بھی کریں آ کر انہیں لے کر جائیں اس کو حل کر رہے اچھا ہانیاں اتنی خوش ہو رہی ہے حالانگہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر وہ تسلیم کرنا تھوڑس آئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں میری عوام مجھے کہتی ہے کہ ہم قسم سے ہمیں یہ دونوں ملے نا ان لوگوں نے جو تماشا لگا ہوا تھی من سے ہم دوں ان کا نکال خروا دیں چلے لیکن نکال میرا مرے ہوا ہے میں نا جائز تعلقات نہیں تھی جائز نکال کیا تھا نور بیٹا وہ نے چھو بات دیا تو یہ آپ ان کی ہے آپ نے بہت اچھی بات کیا اور ہماری دعا ہے کہ آپ کی یہ جو بات ہے یہ ڈاکٹر آمیر لیا کا سنے اور چھوٹی سی بیٹی کی بات سنتے میں نے فرسٹ ایسوسائٹ کی آپ نے اور ہیرا نے چھو بات کی وہ بھی بتاؤ ہاں بتاؤ بیٹا ہیرا کون ہے اچھا کیا بات کی آپ نے اس نے سویسائٹ کیسے کی اس نے اس نے میڈیسن کھالی سے بہت زیادہ اچھا تو ہم نے بھائی کو بتایا تھا تو بھائی کہتے ہیں اچھا تو پہلے تو ہم نے کہا تھا ہسپیٹر میں لے کے جاؤ پھر ٹریشمنٹ کروایا تھا لیکن پہلے تو وہ کہے تھے بہت سمجھاؤے اس سے سمجھایا تھا لیکن پھر کہتے ہیں اچھے چلو چھوٹ ٹھیک ہے اب اپنی بہن کو بھی تھوڑا سمجھاؤ تم نے ڈاکٹر آمر لیاقت کو سمجھایا بیٹا بتاؤ تم اپنی بہن کو کیا کہو گی اس کیمرے کے تھو اپنے آمر لیاقت بھائی کا پیچھا چھوڑ دیں اور اپنے اپنے آپ پہ توجہ دیں اپنے آپ پہ توجہ دیں اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دیا یہ بہت حسین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور زندگی اور یہ بھی بتانو مجھے کیوں کام کرو آپ پھر بولی آپ نے نہیں بتانو مجھے گھر میں یہ کہتی ہے وہ کہتی نا پورا بتائیں بتائیں گی میں اس سے پوچھوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا بہت وسیع بنائی ہے ایک ڈاکٹر آمر لیاقت نے اسے کئی اچھے اچھے لوگ ہیں کئی حسین لوگ لی ہیں پڑے لکھے بھی لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا ہے دل کا کیا کریں ان کا گھر آباد کریں اسے پہ دنیا شروع ہے میری اور آمر پہ دنیا ختم ہے بے شک وہ بے فا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو وہ تو آپ نے کہا دیا کہ آپ اس کو معاف کرنے کیلئے تیار ہیں ایک شرط آپ نے دی دی تو نور بیٹا آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے گھر میں سکون آئے حانیہ بیٹا آپ کا بھی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی ہدایت دے اور توفیق دے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہدایت دے کہ ہم سے زندگی میں جب بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اپنی غلطی پہ نادم ہو اور کسی کے لیے پرابلم پیدا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کسی دوسرے کو معاف کر دیا آمیر کا تو میں نے کتنی قسمیں دی قرآن پاک کی وہ تو ایک کافر بن چکے منافق انسان بن چکے نہیں کسی مسلمان کو تو کافر نہیں کہنا چاہیے نہیں ایک سیکند آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی میں ہر ویڈیوز میں رو رو کی کہ آمیر ان قسموں کا لاج رکھ لو میرے یہ ناسی جو ہم نے نکا جن کو گواہ بنایا پاک خستیوں کو ان کے لیے آ کر مجھے لے لیکن وہ نہیں آیا مجھے پاگل سائکو کہہ رہا ہے اگر میں پاگل سائکو ہوں تو میں پاگل سائکو ہی بنی رہوں گے سارے سمجھے چلے میں پھر آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑی سی اپنی جو آپ کا اگریسی پانے ہیں یہی رہ گا جو آمیر نے کیا آپ خود کو میری جگہ پر رکھیں پہلے اس کے بعد سی مند کوئی تھوڑا میں نے جو ایک ویسے آپ کبھی کبھی سوچتی ہوں گی کہ اس کا اینڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے اینڈ مجھے نظر آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے بدنامی کی زندگی مجھے نہیں چاہیے مجھے موت چاہیے بس کچھ اور سننے اللہ تعالی آپ کو بہت زندگی نہیں چاہیے مجھے نفرت ہے زندگی سے مجھے میں کہتی ہوں اللہ جی چتنا میں بندے نے بدنام کر دیا مجھے موت دے تو میرے بہنوں کے لئے دعا کریں اور میرے گھر کے لئے دعا کریں بس مجھے اپنی لئے زندگی نہیں چاہیے مجھے نفت ہے اپنے زندگی سے بس ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے یہ خیالات چینڈ کرے کبھی نہیں چینڈ ہو سکتے میں تو نہیں اللہ تعالی جب جب مجھے اس کی اصحیت پتا چلی تھی اس انسان کی تو تب بھی میں نے اس اصحیت کہنا شروع کر دی ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا اور فیصلہ خود کیجئے گا